السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ٹیسٹیڈ اب ہمیں خوش شام دید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک رکھوں گے اللہ پاک ہم سب کو برکتوں والے رزق سے نوازیں آمین صبح آمین بارش کا موسموں اور گرم گرم چائے مل جائے تو کیا ہی بات ہے اور آج ہمارے یہاں پہ بہت ہی تیز بارش ہو رہی ہے تو کہاں کہاں بارش ہو رہی ہیں تو یہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے گا آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی پرفیکٹ خوشبودار اور مزیدار سی روسٹڈ چائے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے پینے کے بعد آپ کو چائے کا جو ذائقہ ہے نا وہ بہت ہی الگ لگے گا اور بہت ہی مزیدار سی اور خوشبودار سی جو چائے ہے نا اس طرح سے بن کے تیار ہوتی ہے ٹی لیورز کے لئے تو یہ ایک بہت ہی کمال کی ریسپی ہے تو آپ نے صرف یہ کم کرنا ہے کہ ویڈیو کو بینہ سکپ کے لازل تک دیکھنا ہے تاکہ آپ یہ مزیدار سی روسٹڈ چائے اپنے گھر میں بنا کر انجوائے کر سکیں اور آپ لوگوں میں سے کونگو چائے کا شکین ہے یہ بھی آپ لوگوں نے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانے تو چلے جی بینہ کوئی دیری کی اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ادھر سوس پین لے لیں گے اور اس سوس پین میں میں تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے شامل کروں گی چینی کے جس بھی برتر میں آپ چائے بنا رہے ہونا وہ ڈرائی ہونا چاہیے گیلا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس کی آپ نے نہ حاصل دیان رکھنا ہے دو ٹیبل سپون چینی اور دو ٹی سپون میں یہاں پر شامل کروں گی پتی کے پتی آپ جو بھی برینڈ کی یوز کرتے ہیں وہ آپ نے لے لینی ہے دو کپ چائے میں یہاں پر بنا رہی ہوں اور دو کپ چائے کی میں آپ کو نہ پرفیکٹ میئرمنٹ دوں گی لو فلیم کے اوپر اب آپ نے یہاں پر نا اپنی جو چینی آنا اس کو کیرمیلائز کرنا ہے اکثر جب ہم لوگ چینی کو ہالی روسٹر چائے کے لئے کیرمیلائز کرتے ہیں تو اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ چینی ہماری جل جاتی ہے اور چائے میں ایک جلے کی مہک آتی ہے اگر آپ لوگ پتی اور چینی اس طریقے سے شامل کر کے بناوگے نا تو بہت ہی کمال کا ذائقہ بھی آئے گا اور یہ جلے کی بھی بلکل نہیں میں آپ کو تمام ٹپس اور ٹوکس بتاؤں گے اس لئے ویڈیو کو بینہ سکیپ کے لاس تک دیکھے گا جیسے ہی ہلکا ہلکا جو چینی ہے وہ کیرمیلائز ہونا شروع ہو جائے گی آپ نے اس میں جو چمچ ہے وہ ہلاتے جانا ہے اب آپ نے اس میں مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے چینی اور جو پتی ہے وہ آہستہ آہستہ فومی لک میں آ جائے گی جس طریقے سے کافی نہیں آ جاتی سیم اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں ہستہ ہستہ چینی جو ہے وہ ہماری میلٹ ہوتی جا رہی ہے اور جو پتی بھی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ فومی شیپ میں آتی جا رہی ہے تو جب تک میں یہاں پہ اگر اپنی چینی بھی کیرمیلائز کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز ہی لگے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا تو بالکل نہیں بھولنا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کرنا ہے تاکہ آگے آنے والی اور یم یمی ویڈیوز آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے یہاں پہ دیکھیں چینی جو ہے نا وہ کافی اتکنا پیگھل چکی ہے بس آپ نے اسے اوورکک نہیں کرنا اگر آپ اسے اوورکک کرلو گے تو پھر آپ کو اپنی چاہے میں سے نا جلے جلے کی مہک آئے گی بہت یہ لائٹ سا کلر جب اس کا اس طریقے کا گولڈن سا ہو جائے گا اور یہ پتی کے ساتھ بلکل فومی شکل میں آنے لگ جائے گی تو آپ نے اس کے اندر ون فورت کپ جو پانی ہے نا وہ ایٹ کر دینا جیسے ہی آپ اس میں پانی ایٹ کرو گے پتی اور جو چینی ہے نا وہ اس شکل میں آ جائے گی جم جائے گی چینی کے کرسٹرل اور پتی بھی اس طرح ہو جائے گی بلکل کوئی ٹینشن نہیں لینی جیسے جیسے ہمارا پانی گرم ہوتا جائے گا ویسے ویسے جو پتی اور چینی ہے نا وہ ہوت بہت میلٹ ہو جائے گی پانی شامل کرنے کے بعد تقریباً آدھے منٹ کے بعد اب میں اس کے اندر دھائی کپ یہاں پہ دودھ کا شامل کر دوں گی کیونکہ میں یہاں پہ دو کپ چائے کے بنا رہی ہوں دھائی کپ دودھ کا شامل کریں گے جب آپ دھائی کپ دودھ کا شامل کرو گے نا تو وہ ریڈیوس ہو کر دو کپ رہ جائے گا اب آپ نے اس میں چمچ ہی لانا ہے جو چینی اور پتی ہماری کرملائز ہوئی ہوگی وہ آہستہ آہستہ خود بہ خود پیگل جائے گی بلکل بھی اس کے لئے آپ کو کوئی حاص تام جھام نہیں کرنا پڑے گا یہاں پہ دیکھیں سپون ہمارا بلکل صاف ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو چینی اور پتی ہے وہ اچھے طریقے سے دودھ میں گھل مل گئی ہے اب آپ نے اس کو تیز آنچ پر ایک بوائل دلوانا ہے تاکہ جو ہماری چائے ہیں وہ جلدی جلدی پک سکے یہاں پہ دیکھیں ایک زبردست والا چائے کو بوائل آ چکا ہے اب آپ نے اس طرح کی لے لینی ہے ایک عدد ڈونگی جو کہ ہر گھر میں مجود ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ نے چائے کو اوپر سے نیچے کی طرف پہنٹنا ہے اکثر آپ لوگ چائے کا سٹال پر چائے لینے جب چاہتے ہونا تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس طریقے سے اوپر سے نیچے کی طرف چائے کو گراتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ چائے میں ائر پیدا ہوتی ہے اور اس سے چائے بہت ہی زبردست کریمی فلفی اور مزے دار سی خوشبودار سی بن کے تیار ہوتی ہے اب میں یہاں پہ تقیباً دو سے تین منٹ اس اچھے طریقے سے اس طریقے سے پھینٹی جاؤں گی اور میں نے اس کے اندر دو عدد الائیسی بھی شامل کی ہے موں کھول کے تو وہ بھی آپ لوگ ضرور شامل کیجئے گا اس سے کیا ہوتا ہے بہت ہی خوشبودار سی جو چائے ہیں وہ بن کے تیار ہوتی ہے دو سے تین منٹ اسے پھینٹے جائیں گے اور پھر یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ دو سے تین منٹ پکنے کے بعد کافیت تک ہماری جو چائے ہیں وہ ڈیڈیوس بھی ہو چکی ہے اور بہت ہی کمال کی جو خوشبو ہے نا وہ اس چائے کی آنے لگ گئی ہے تو چائے کو جو سرف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا وہ بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے چائے کو ایک چھلنی کی ہیلپ سے نا کسی ٹی پوٹ میں یا پھر جھگ میں اس کو اس طریقے سے ڈالیں اور اس کے بعد آپ اسے کپس میں سرف کریں جب آپ اسے اوپر سے نیچے کی طرف ڈالیں گے بہت ہی زبطہ جھاگ بنے گی چائے کی اور بہت ہی خوشبودار سی اور مزے دار سی جو چائے ہیں نا اس طریقے سے بن کے تیار ہوتی ہے آپ لوگ میری اس چائے کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر آپ نے مجھے کمیرن سیکشن میں آ کر یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ چائے کی ریسپی کیسی لگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی فائنل لک بہت ہی مزے دار سی خوشبودار سی ہمارے جو روستر چائے ہیں وہ بن کے بالکل تیار ہے اس کا کلر چیک کریں اس کا کلر جتنا پیار ہے اس سے مزے دار اس کا ذائقہ ہے تو آپ لوگ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمیرن سیکشن میں آ کر بتانا بھی ہے کہ آپ کو میری یہ یم یمی ریسپی کیسی لگ رہی ہیں دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ ہیار رکھے گا اللہ حافظ